ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کفار سے جو کچھ اپنے رسول کو مالِ فی عطا کرتا ہے تو وہ ایسا مال ہوتا ہے اور ایسا علاقہ ہوتا ہے جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہوئے اور نہیں اونٹ چلائے ہوئے یعنی تم نے وہاں جہاد اور حملہ نہیں کیا مگر اللہ تعالی اپنے رسول کو جس علاقے پر چاہے تو تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی کچھ علاقوں سے اپنے رسول کو جو کچھ مالِ فی عطا کرتا ہے تو اس کا حقدار اللہ ہے اس کا رسول ہے اور رسول کے رشتدار ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں اور مسافرین ہیں تاکہ یہ مال تم میں سے دولت مندوں کے بیچ نہ بھونتا رہے یعنی غربہ اور مساکین بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور جو کچھ میرا رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رو بے شک اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے اور وہ شدید العقاب ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامین ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ مالِ فی اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگو جدال کے لشکر اسلام کے تسلط میں آتا ہے دوسرا اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اس مال کا مسارف کیا ہیں اللہ رسول رسول اللہ کے قرابتدار غربہ یتین مسافرین مساکین یہ وہ مال یہاں ہے یعنی یہ جو میں آپ کو بتائے وہ خرچہ ہوگی بہت ساری ایسی جاگیریں باغات اور ایسے اموال ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگو جدل کے حاصل ہوئے جنہیں مالِ فی کہا جاتا ہے اسی مالِ فی میں سے ایک مال جاگیرِ فدق کا ہے کس کا ہے جاگیرِ فدق اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ فدق مدینہ منورہ سے چند منزل دور دو یا تین دن کی مسافت پر ایک علاقہ ہے خیبر کے ذرا قریب پڑتا ہے اور وہاں خجوروں کے باغات تھے چشمیں وغیرہ تھے جن کی وہاں سے چند تو خیر نہیں تھے کافی ملت سو سیکروں میں کی تعداد میں وہ باغات تھے یعنی ان کے جس کو کہتے ہیں خجوروں کے درخت تھے جس کی عامتن اللہ کے قانون بلکہ میں پہلے اس کو وزار کر دوں کہ یہ مالے فے میں تھا کیا چیز باغے یہ باغ تو ویسے ایک عرفن کہہ دیا جاتا ہے وگر نہیں یہ پورا ہے کیا ہے علاقہ جاگیر ہے ایک گاؤں تھا جو وہاں خیبر کے کفار سے جس وقت اللہ کے رسول سرور انہوں مقاہ نے دوسرے یہود کو شکست دی تو انہوں نے در کے خود سرنڈر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں اور یہ جو باغات تھے تو یہ اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کے حاصل ہوئے اور یہ مالے فہد اس بات پر کیا ہے اہل سنت اور اہل تشیعیو کا بالکل بہت جائن اتفاق ہے شیعہ کتب مجالس المؤمنین از نور اللہ شوستری اصول کافی تفسیر صافی تفسیر منجو صادقین اور بیسیوں تفسیر حدیث کی کتابیں اہل تشیعیو کی اس بات کو بڑی وضاحت اور سرات سے بیان کرتی ہیں کہ یہ جاگیر فدق ہے یہ بغیر جنگوں جدل کے حاصل ہوئی اور یہ مالے فہد ہے اور میں آج وہ طرز وغیرہ وہ چیز نہیں کروں گا تاکہ میں ایک بہت طویل سفر میں نے تہہ کرنا ہے بہت ساری چیزیں میں نے ارز کرنی ہے تو آج یوں سمجھیں کہ میں کلاس میں بیٹھ کے سبق پڑھا رہا ہوں اب یہ جو مالے فہہ ہے امام جعفر سادق علیہ السلام آپ اس کی خود تعریف کرتے ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام سے مروی یہ روایت موجود ہے اس کو اپنے غور سے سننا ہے آپ نے مالے فہے کی تعریف کی کہ ہر وہ مال جو بغیر دشمن سے جنگو کتال کیے ہوئے حاصل ہو اور دشمن ایسی زمین یا مال جو خود مسلمانوں کے حوالے کر دے تو اس کا نام فقہا مالے فہے رکھتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے وَحِيَ لِلْرَسُولِ یہ رسول کے لیے ہوتا ہے وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَوْ بَعْدَوْا اور اس کا اختیار رسول کے بعد اس کے خلیفہ کے پاس ہوتا ہے جاگیرِ فتق یہ مالے فہے میں سے یعنی اس پر شیعہ سننی کوئی اختلاف نہیں ہے تو چونکہ یہ رسول کی ذات کا اختیار میں تھا لہذا اللہ کے رسول نے وہ جو جاگیر تھی اس کے کچھ مسار فرکھے ہوئے تھے یعنی وہاں کی جو آمدن تھی خجوروں کی صورت میں یا باقی اس کو اللہ کی ابھی چند مقاصد پر استعمال کرتے تھے اور اس بات پر بھی شیعہ سننی متفق تھے یعنی اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سب سے پہلے سرکار اپنی ذات کے والے سے جو ظاہر ہے آپ کی مہمان نوازداری ہوتی تھی بھائی ہزاروں لوگ آنا جانا ان کی مہمان نوازی پھر اپنے گھر کا الوئیال کا ازواج مطارات کا خرچہ اسی سے ہوتا تھا گھر کے خرجات اسی سے پورے ہوتے تھے اور اسی میں سے حضور بنو عاشم کو بی بی پاک کو مولا علی کو اپنے چچہ حضرت عباس کو اور دیگر اپنے قریبی رشتداروں کو غریبوں کو بھی اسی جاگیر فدق سے عطا فرماتے تھے ایک نمبر دو سفیروں کی جب کوئی آم مت ہوتی جس طرح باہر کے ملکوں کے لوگ آتے بڑے بڑے ان کے ساتھ کافلے ہوتے تو ان کی جو آنے پر جانے وغیرہ پر جو کوئی اخراجات ہوتے وہ بھی اسی میں سے پورے ہوتے نمبر تین اگر کوئی غریب حاجت ماند ضرورت ماند کوئی منگتا کوئی آجاتا حضور اسی مال میں سے اسے بھی عطا کرتے چونکہ نبی کے اختیار تھا نمبر چار جہاد کے لیے جو اصلہ تیار ہوتا وہ بھی اسی میں سے ہوتا نمبر پانچ مجاہدین کے لیے ضرورت کے وقت گھوڑے وغیرہ اونٹ وغیرہ اگر وہ خریدنے ہوتے تو وہ بھی اسی میں سے وہاں یہ آپ مجھ سمجھیں کہ جس طرح آجر بون ڈالر کا اصلہ ہوتا ہے اس وقت کے حالات کو دیکھئے وہ جتنی اس میں سے بچت ہوتی تھی اس میں سے کوئی اصلہ بھی آ جاتا تھا اور نمبر چھے میرے نبی کے جو مدرسے کے طالب علم تھے ان کا خرچہ وہی سے آتا تھا اصحابِ صفہ اصحابِ صفہ جو صحابہ اپنے گھر بار کو دین کی طلب میں چھوڑ کے مسجد میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے جن کی یاد میں آج بھی اس طرح مسجدِ نبوی میں اونچہ سا ایک چبوترہ بنا ہوا ہے تو اصحابِ صفہ ان پر بھی اللہ کے نبی اسی مالے فدق میں سے یہ فدق نہیں ہوتا مالے فدق میں سے کیا کرتے تھے خرچہ کرتے تھے یہ بڑے بڑے چھے مسارف تھے کس کے مالے فدق میرے نبی پاک کا انتقال و وسالبہ کا مال ہوا خلافت پر متمکن ہوئے عدرت سیدنا ابو بکر صدیق اور جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری امت کی طرف سے متفقہ طور پر خلافت پر متمکن ہوئے یعنی اہلِ بیت ہوں یا صحابہ ہوں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے مو پھیرا ہو ایک بندہ جب جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خلیفہ بنیں تو آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ نبی کے بعد وہ مال کیدر ٹرانسفر ہو جائے گا یعنی اس کی تولیت اس کا اختیار کس کے پاس آ جائے گا بولیے خلیفہِ وقت کے پاس تو جنابِ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کے پاس اس کی جب تولیت اس کا اختیار گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اسی طور پر خرچہ کروں گا جیسے ادور کرتے رہے ہیں میں ایک بال برابر نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا بنو حاشم کو ان کا حق ملے گا سیدہ پاک کو ان کا حق ملے گا مولا علی کو ان کا حق ملے گا حضرت عباس کو ان کا حق ملے گا جو غرباء کو ملتا تھا انہیں حق ملے گا جو صحابِ صفحہ یا نبی علیہ السلام کی مسجد میں مسافر طلبات ہیں ان کو ان کا حق ملے گا اور جو باہر کے سفرات ہیں ان کے حوالے سے جو اخراجات ہوں گے نبی کا نمائندہ ہو کر اسی طرح سے کریں گے اس پر شیعہ سنی کتب متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایک دھرم بھی نہ خود قبضہ کیا نہ اولاد کو دیا نہ رشتداروں کو دیا ہاں میں ذمہ داری سے حق کر رہا ہوں کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر صدیق نے ایک روپیہ بھی خود ذاتی کمزے میں رکھا ہو بلکہ وہ جو کچھ حضور کے دور میں ہوتا تھا وہی جناب عدرت ابو بکر صدیق کے دور میں بڑے توجہ سے آپ نے بڑے نعمار سے اس پورے مسئلے کو آپ نے سننا اور سمجھنا ہے جناب عدرت سعید انہ ستیق اکبر دی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد عدرت عمر کا دور خلافت آیا انہوں نے بھی خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے طریقے پر اپنا وہی عمل جاری رکھا عدرت عثمان غنی کا دور آیا انہوں نے بھی ادھر ادھر کچھ نہیں کیا انہوں نے بھی برابر رکھا عدرت علی کا دور آیا تو مولا علی پاک نے ایک ذرہ برابر فیصلہ بھی خلافہ سلاسہ کے فیصلے کے خلاف نہیں فرمایا جو جو مسارف اس دور میں تھے وہی وہی مسارف عدرت مولا علی کے دور میں آیا مغالیہ مجھے خلافہ انہوں نے اپنی بھی �ہم